یہاں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ زیادتیاں نہ ہو اس میں آپ کیا کریں اس کو یہ ایسا کیوں کیا ایسا کیوں کیا یہ گلت کر رہا ہے جب ان کو خریدنے کے لئے چلے جاتا ہے تب تو ٹرانس جنڈر نہیں ان کے لئے خوروں پر ہی ہوتی ہے جب اب وہی ٹرانس جنڈر انہی کی وجہ سے لوکل پبلک کی وجہ سے یہ آدھی بن گئی ہے آدھی بن گئے لوگوں نہیں ان کو وہ چشکچ لگایا جب اگر پہلے سی روک تھا کرتے لوگ تو ٹرانس جنڈر مجبور نہیں ہوتے ہائی ویس پہ ہوتے ہیں ہائی ویس پہ بہت سارے ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں یا الگ الگ اقسام کے لوگ ہوتے ہیں ٹیورس بھی ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ لوکلز ہی ہیں جو ان کے ساتھ ان کو آدھی بناتے ہیں مکسمم آپ نے پوسٹس دیکھے ہوں گے پرسوں سے پوسٹس آپ نے کانٹونیس لی دیکھے ہوں گے کشمیر کی لوکل ہی چڑھاتے ہیں نا مکسمم سری نہ کر کے یوتھ ہی چڑھاتے ہیں اگر وہ مکسمم میں بولوں گی لڑکا کہی اور کا ہے وہ ہائی وی پہ کیا کریں میں ابرار متو ہوں اور آج جس مدے کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا سنجیدہ بن چکا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے پیمانے پہ بات ہو رہی ہے کہ کیا سری نگر کے اندر خواتین پروسٹسٹوشن کرتی ہیں یا دھندہ کرتی ہیں جس پہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ نہیں یہ خواتین نہیں ہیں بلکہ یہ کنر ہیں یعنی کہ ٹرانس جنڈر پرسنز ہیں جو سری نگر کے ہائی ویز پہ پروسٹسٹوشن کرتی ہیں اس کے اوپر ٹرانس جنڈر کے کمیونٹی کے کئی سارے افراد نے سوال بھی اٹھایا تھا کہا کہ کچھ اگر مجبوریات کے وجہ سے پروسٹسٹوشن کرتے ہیں وہی پہ ماحول بھی خراب ہو رہا ہے وہی پہ کشمیر کی جو وہ سند ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے اور وہی پہ سارے ٹرانس جنڈر اس طرح کے نہیں ہیں بہت سارے ایسے ٹرانس جنڈر ہیں جنہوں نے ویدھن کمیونٹی اس حوالے سے آواز اٹھائی ہے اور ویدھن کمیونٹی اس چیز کا کرا دم کرنے کی کوششیں کی ہیں آج ہمارے ساتھ خوشی میر جی ہیں جو ایک ٹرانس جنڈر رائٹس ایکٹیویس ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے کہ کون سے ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن سے کہ اس جو اس وقت وبا چل رہی ہے یعنی کہ ٹرانس جنڈر پروسٹیوشن کی جو ہم ہائی ویز پہ یہ واردات ہیں دیکھ رہے ہیں اس پہ کس طرح سے کابو پانے کی کوششیں کی جاری ہیں خوشی جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سوال بالکل سیدھا ہے اور بہت سارے لوگ اس وقت رنجیدہ بھی ہیں کہ کشمیر میں اس طرح کی چیزیں نہیں پہلے سنی جاتی تھی لیکن آپ جو ہیں بہت سارے مقامات پہ پروسٹیوشن کے واردات ہیں دیکھی جاری ہیں اگر میں اپنا شریع ریپیج دیوں خریدنے والا کونہ عام پبلک ہی ہے نا بلکت پہلے خریدتا ہے خرید فریش کے بعد بولتا ہے کہ نہیں یہ اس نے ایسا کیا اس نے ویسا کیا اس نے ویسا کیا تب ان کو یاد کیوں نہیں آتا ہے یہ ٹرانس جنڈر ہے یہ غلط کر رہا جب ان کو خریدنے کے لیے چلے جاتا ہے تب تو ٹرانس جنڈر نہیں ان کے لیے خورو پر ہی ہوتی ہے جب اب وہی ٹرانس جنڈر انہی کی وجہ سے لوکل پبلک کی وجہ سے یہ آدھی بن گئی ہے آدھی بن گئے لوگوں نے ان کو وہ چشکچ لگایا جب اگر پہلے سے ہی روک تھا کرتے لوگ تو ٹرانس جنڈر مجبور نہیں ہوتے سرکتے ہائی ویس پہ ہوتے ہیں ہائی ویس پہ بہت سارے ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں یا الگ الگ اقسام کے لوگ ہوتے ہیں ٹیورس بھی ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ لوکلز ہی ہیں جو ان کے ساتھ ان کو آدھی بناتے ہیں میکس میں آپ نے پوسٹس دیکھے ہوں گے پرسوں سے پوسٹس آپ نے کنٹرنسلی دیکھے ہوں گے کشمیر کی لوکل ہی چڑھاتے ہیں میکس میں سری نہ کر کے یوت ہی چڑھاتے ہیں یہ پوسٹر ان جنڈر اس کو ایسے دیکھا اگر وہ میکس میں میں بولوں گی لڑکا کہ ہی اور کا ہے وہ ہائی وی پہ کیا کرنے آیا ہے کشمیر تو اتنا ڈیابل آپ نہیں ہوا میں نے کال بھی ایک آسفہ دیدی کے اس پہ بولا تھا لڑکا راجباگ کا ہے راجباگ ماشاءاللہ سب کو پیتا ہے بہت زیادہ فارورڈ ہے ملپ اگر یہ تو گاہ سے بھائی ہائی وی گاہ سے توک ان کا جیم سینٹر ہے کہ ہی جائے گا ملے لیکن وہاں سے یہاں دو بچے کیا کہا میں اس کا رات کے دو بچے اس کو ہائی وی پی کیا کام ہے اگر وہ معنی میں نے کہ وہ جیم ہے لیکن کشمیر میں تو دو بچے کے بعد ہسپٹل کھلی نہیں ملتے تو جیم کون سا کھلا ہوگا بلکل صحیح بات ہے نا کون سا کھلا ہوگا یعنی کہ پہلے ان بچوں پہ جو لڑکوں پہ یا جو بھی یہ لوگ ہیں جو پروسٹیچوزن کرنے جاتے ہیں یعنی کہ جو ان کے ساتھ انوال ہونے جاتے ہیں پہلے ان پہ روپ تھام کرنی چاہیے وہی آپ کی بات ہے ہاں جی وہی صحیح بات ہے اب اگر یہ روپ تھام کرنا چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں دل سے چاہتا ہوں کہ یہ کام رکے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہمارے ایک کلائرکیشن جائے تھی خوشجی آپ سے یہ جو ٹرانس جنڈرس ہے وہاں پہ ہوتے ہیں اس میں کس طرح کے ٹرانس جنڈرس ہوتے ہیں بہت سارے اس میں کنفیوجن یہ ہوا رہا تھا چونکہ انہوں نے شاید سیکس چینج کیا ہے بوڈی چینج کی ہیں یا ٹرانس تھیرپیز کی ہیں جس کے وجہ سے وہ ایکزیکلی لڑکیوں کی طرح لگتے ہیں اور جس کے وجہ سے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ شاید یہ لڑکیاں ہی کر رہی ہیں اس پہ تھوڑی سیکلائرکیشن دے ٹرانس جنڈرس خود کو کتنا بھی چینج کر رہے ہیں کہ اگر میں بولوں گی اگر اخلانس تان تان تکور ہوں لیکن تو اترسلانس زادہ لڑکی الگ دکھتی ہے ٹرانس الگ دکھتا ہے اگر انہیں لڑکی دیکھئے تو اس کو بھی وہ ٹرانس جنڈر کیا رہا میں نے ڈپٹا پہنے کسی چیز کو ڈگنے کے لیے اب یہ باتیں بھی کچھ ایسی بول رہی ہوں میں جو سمجھ دینے والے سمجھ جائیں گے میں بس اتنا بولوں کہ اب جن کا نام آرہا وہ ہی ٹھیک ہے میں کسی اور کا انکلوڈ نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں بھی ایک عورتی ہوں روح عورت کیا باقی لوگوں کو جو بولنا اب ان کو پرولمیں بدائیا دے دو ٹرانس جنڈرز کو گورنمنٹ سے تو میں کچھ نہیں بول سکتی ہوں جیسے باہر بدائیا دیتے ہیں ٹرانس جنڈرز کو نہیں ہوتا ہے مجھ برگلت کرنے کے لیے کسی میں بھی بیسے دے دو بچہ پیدا ہو آئے گا ٹرانس خوش ہسی خوشی دے دو میں نہیں بردوں لاکھو دے دو دے دو لیکن ان کو اپنی خوشی سے دے دو گیارہ ہزار اکیس سو پانچ ہزار دے دو اس سے کچھ نہیں ہوتا دعایاں لینے چاہیے جب آپ لوگ یہ مانتے ہو کہ نہیں ٹرانس جنڈرز سے دعایاں لینے چاہیے تو اس ٹرم پہ بھی دعایاں لے لو دے دو کچھ نہیں آپ اتنا کرتے اتنا خرج کرتے وہ بھی مجبور نہیں ہوگا بلکہ اگر کشمیر میں دیکھیں کھالی کشمیر میں کشمیر ایسا سٹیٹ ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو حکارت کے نظر سے دیکھتا ہے بانیہل ٹرنل کروسکر ہمیں پوجہ جاتا ہے اب یہاں پہ ہمارے بزرگ ٹرانس جنڈرز جنہوں نے حج کیا ہے جنہوں نے عمرہ کیا ہے جنہوں نے ابز یہ سارا دنیا کا مومہ چھوڑ دیا ہے رسپیکٹیبل پرسنس ہیں جن کو ملکہ کہتا ہے نا کہ نہیں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے ان کی ایک الگ ملکہ وہ الگ سے ہے جو ہم نیوز جنڈریشن ہم الگ سے ہماری سونچ الگ ہے ان کی سونچ الگ ہے وہ پہلے کہتے تھے کہ نہیں جو آپ نے یہ ڈرس اپ کیا ہے یہ نکال دی یہ نہیں پہننا چاہے بہت سارے کہتے ہیں جو پرانے ٹرانس جنڈرز میں سے بہت سارے کہتے ہیں کہ چینج جو کرتے ہیں چینج صحیح نہیں یعنی کہ باڈی کو چینج کرنا یہ صحیح نہیں ہے فراکشلوار مت پہنو ہم جیسے پرانے ہیں جو کمی شلوار پہنتے تھے اسی طرح پہ رہو لیکن کہتے ہیں کہ نئی جنڈریشن ان چیزوں پہ نہیں چل رہی وہ جیسے گانا بجانا کرتے تھے ابھی نئی جنڈریشن کے جو ٹرانس ہے وہ غلط چیزوں میں انوال ہے ٹرانس جنڈر و ٹرانس من میں وہ یہی فرق ہوتا ہے پرانی جو تھے وہ ٹرانس من ہے ابھی جو ہے وہ سارا میں نے دیکھو زندگی کی ایک بار ملتی ہے اب ہم نے کیا ہے یہ سب چیزیں کرتے ہیں ہماری روح ایسی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی ایسے وہ بولے ہم سارا چینج کرتے ہیں نو ڈاؤٹ وہ کرتے ہیں اگر یہ کافروں کا راگ ہے اگر یہ ہندووں کا راگ ہے سیکس چینج کرنا یہ کرنا چینج ہے آپ پہلے اکورڈنٹ اسلام چک کریں اگر اسلام میں حرام ہوگا یہ جنڈر چینج کرنا تو میں بولوں گی کہ ہاں میں سب سے پہلے اپنا سروجی واپس کروں گی فیل کروں گی سارا واپس نورمل بن جاؤں گی اگر اکورڈنٹ اسلام حرام ہوگا میں نے جب بات کیا مولوی سے تب میں نے چینج کیا تب میں بولوں کو ہاں یہ ٹھیک ہے نہیں ہے حرام مولونا تاریخ جمیل کا ایک فتوہ آپ دیکھے وہ اس میں بھی بول رہا ہے اگر انسان میں ایک آدمی میں عورت کے اخلاق زیادہ کرجی کی سرجری کیجئے بن جائے یہ پوری عورت اگر آدمی بننا چاہتے ہو سرجری کیجئے آدمی بن جائے جیسے حقوق ہے ویسے درہو یہ میں اسی درہو کر رہی ہوں اب پرانے زمانے کے مطلب ہمارے بزرگ جدگی اگر آپ نے کلیریفکیشن دی بلکل صحیح کلیریفکیشن دی یہاں پہ مجھے بتائیے ابھی جو ٹرانسڈنڈرز کا حوالے سے پروسٹیچوشن کی کسیں چل رہے ہیں جس پہ پوری اس وقت قوم جو ہے میں خود ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ہم بھی سونچ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جائے آپ کی جانب سے کیا قدم اٹھایا جا رہے ہیں کہ within community اس چیز کو پہوہر قابو پایا جائے پہلی بات میں نے بلا کل میں نے بلا کہ وہ ہمارے دائرے میں نہیں ہے مگر بچے میری یہاں چاہے میرے بزرگ ان کو مانے یا نہ مانے میرے بڑے سینئرز ان کو اپنا مانے یا نہ مانے لیکن وہ روح ہماری ہے کہتے ہیں اگر ایک لڑکی خراب ہوگی باک کورچہ ٹھیک آسن لیکن ذات لڑکی کی ہوتی ہے اگر ایک لڑک خراب سوسم باک لڑک کچھ ٹھیک آسن لیکن ذات لڑکوں کی ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ بھی ہماری ذات کیا چاہے ہمارے گروپس میں ہے وہ یا نہیں ہے چاہے ہم ان کو جانتے ہیں یا نہیں ہے ٹرانس جنڈر نام ہے تو میں بھی تو ٹرانس جنڈر ہوں میں کونسی عورت ہوں چاہے میں ذرا ذرا لڑکی کا لگا دوں پھر میں ٹرانس جنڈر ہوں ٹرانس وومن کہلاؤں گی وہ میں نہیں کہلاؤں گی ٹرانس اس میں بھی آئے گا باقی لوگوں کو جو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سری نگر کے نہیں ہے شاید کہیں اور سے آتے ہیں دور دراز سے آتے ہیں اور سری نگر کے ٹرانس وومن ہیں یا ٹرانس جنڈر ہیں ان کا نام خراب کر رہے ہیں سری نگر کے ٹرانس جنڈر ہو یا کفارا کے ہو باراملا کے ہو دوڑا کے ہو جہاں کے بھی ہو لوکل ہی تو آئے نا کشمیر کے تو آئے نا ان کی یہ تو نہیں چڑے گا کشمیر کے باہر جائیں گے اس پر یہ تو نہیں چڑے گا باراملا اس پر مین کشمیری چڑے گا لوکل ہی ہے نا کشمیر کی یہ ایکول ساری ہے چاہے وہاں کیا ہے یہاں کیا ہے اب دیکھو پہلی بات میرے ٹرانس مطلب ہمارے بزرگان دینوں کا یہ معنی ہے ان کے وجہ سے ہمارا نام خراب ہو جنہوں نے ایسا نام کم آیا تو ان کا نام کبھی خراب نہیں ہوتا میری طرف تو کوئی نہیں مجھے بولتا کہ خوشی تم پروسٹیٹوٹ کرتی ہو کیونکہ لوگوں کو پتا ہے یہ کیا کام کرتی ہے کیسا کام کرتی ہے میرے کو تو کام پر کوئی کسی نے آج تک نہیں بولا خوشی تم پروسٹیٹوٹ کا کام کرتی کیونکہ ان کو پتا ہے لوگوں کو پیچھا آنے کون کیا کرتا ہے لوگ یہاں سے جو ٹرانس جنڈرز پروسٹیٹوٹیوشن کرتے ہیں کئی سارے مقام آتا ہے چاہے بیمنا کی بات کریں پاریمپورا کی بات کریں ڈالگیٹ کی بات کریں نوگام کی بات کریں اور بھی کئی سارے مقام آتا ہے جہاں پہ ہوتا ہے کچھ لوگوں نے کمرے بھی لیے ہیں اور وہاں پہ بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس پہ آپ کی جانب سے یا کمیونیٹی کی جانب سے روک تھو ہم کس طرح سے کر رہے ہیں آپ کیسے اس چیز پہ کابو پا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ اس چیز کی خلاف ہو بلکل آپ اگر اس چیز کی خلاف ہو تو اس پہ کابو کس طرح سے پا رہے ہو دیکھو اگر پبلک نکلے گی اگر پبلک کرے گی تو اس وقت ٹرانس جنڈرز کے اوپر زادتیاں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ زادتیاں نہ ہو اس میں آپ کیا کریں میں دیکھوں اگر پبلکنٹو اللہ دیکھوں پروسٹیٹوٹ لیگل ہے اب گورنمنٹس میں ہمارے لوگوں نے بلا کہ یہ کارو گورنمنٹس کو بولو وہ بلو نہیں بول سکتا کچھ بھی اگر پبلکنٹو ہائی کورڈ ڈیالی ہائی کورڈ نے ان کو دیا ہے آثورٹی دیا پروسٹیٹوٹ کر سکتے وہ لیگل ہے آئی کارڈ بن سکتا ہے ان کا اب میں کہہ رہوں کہ ہمارے کشمیر میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے اشیدہ پانا یہ مسلمان دی یہ مسلمانی ہے بسا یہ شب پریوری آفت مگریو یہ چیز کہ ہنتے نہ کیا اشیدہ پانا سانی بن سانی بن سان اس کا کشمیر اسم اس نے یہ چیز لگن کیا یہ داغ نہیں لگنا چاہیے کہ اچویت کر جلن اچھوٹ کر جلن یا ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا نہیں چاہتے ایسا ہو جائے میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو بولتی ہوں جیسے ہو رہا میں بھی نکلتی تھی پاہلے ان کو پکڑنے کے لیے بال کارتی تھی مارتی تھی ایسا کرو ایسا کو پھر میں نے سنچا کہ نہیں کہا کوئی کوئی نے ان کو کام نہیں ہے لاتی تھی ان کو بلتے آجاؤ کام کرو آپ نکلتے تھے ان کو واب کانسلنگ کرتی تھی ان کے بال کارتی تھی مارتی تھی ساڑھے دس بجے میں نکلتے تھے بیٹھ لے کے ان کو مارنے کے لئے کینچی ساتھ ہوتی تھی دوسری دن سمجھو جب نہیں سمجھو اس کے بعد میں مارتی تھی ان خود ہی فر بینڈٹ کر بھی تھی ہسپٹل لے جاتی تھی آز ان کے بال کرتی پھر میری کومنیٹی مجھے کبھی کپا ڈھنڈ بھی لیتی تھی تم نے کیوں کٹا اس کو یہ ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا میں نے کہا چلو کوئی نہیں میں ان کو فر کانسلنگ کر دیتی آج ما شاء اللہ آدھے لوگ جمعوں میں ہی ہے آدھے ڈالی میں آدھے لوگ جو نیوک یہ ہے ان کے بارے میں مجھے ابھی پتہ نہیں تھا پرسو میں نے دیکھا تیسری دن میں خود نکل ہوں آئی سے گومنے کے لئے مجھے لیت ہو گیا میں نے نہیں ہال سے آ رہی ہوں اگر کوئی چاہے وہ سیسیٹیو فوٹیج بھی نکال سکتا ہے جی وی سی ہاسپٹل کے آگے یہ جلنس ہاسپٹلے وہاں پر میں ان کے ساتھ مزا کر رہا ہسی مزا کروں میں نے ان کو اپنا کنٹیکٹ نمبر بھی دیا میں نے ان کو نہیں دیکھا میں نے ان کو چل شکر علاقہ صدر گئے لیکن ابھی جب یہ پھر سے انسٹر ہو گیا یہ کیا ہو گیا مجھے بتائیے کہ یہ راستہ کیا ہے اس چیز کو روکنے کے لئے بہت سارے ایسے ٹرانس جنڈرز ہیں کئی سارے رائٹس ایکٹیویس کا بھی یہ کہنا ہے کہ جوب نہیں ہے ان کے پاس گھروں سے نکالے جاتے ہیں اگر اسے دور ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس اپنا پیٹ پالنے کے لئے راستہ کیا ہے کونسا ایسی اقتامات اٹھایا جا سکتے ہیں جسے کی یہ چیز بند ہو جائے دیکھو گوھرمنٹ سے تو ہم لوگ کبھی کچھ بول نہیں سکتے ہیں ہزار بار مطلب میرے پجورج جو ہماری ٹرانس ان کی قبر بھی اب خاک ہوگی بولتے بولتے کہ ہمیں جوب دے تو جوب دے تو نہیں دے رہا جوب کیا یہاں تو گریویار بھی نہیں دے رہے کچھ بھی نہیں دے رہا نہیں دے رہا کہ کوئی نہیں سوچ رہے ٹرانس انڈرز کا اب میں لوکل پبلک سے گھا رہی ہوں بڑایا دے تو ٹرانس انڈرز کو اچھاتے ہو یہ چیزیں روکنا اپنا دل بڑا کر کے ٹرانس انڈرز کو بڑایا دے تو بچہ ہو جائے بیٹا ہو جائے آئیں گے ٹرانس انڈرز جولی بھیلا گیا آئیں گے جولی بردوں کی بہولا ہوگی اگر جیسے باہر ہوتا ہے بڑایا دے تو ان کو یہ بند ہو جائے گا دیکھو کچھ پانے کے لئے کچھ کھوڑنا بھی پڑتا ہے میں نہیں کہہ رہی ہوں ان کو کہ نہیں یہ صحیح ہے وہ ہے نہیں وہ غلط کر رہا ہے اب ہماری جیسے اب کے ٹیم پر یہ لوکل نہیں ہے آپ کا دم اٹھا کی نہیں یہ ٹھیک ہے ساہوہ سا کر رہا ہے تو اب کے ٹیم پر پبلکی سامنے آجائے ہیں ان کو بولتے ہیں ہاتھ جوڑ کے مطلب کہہ رہی ہوں جولی فیلا کے خدا کے نام پہ ان کو دے تو بدا یاد دو یہ خود بہ خود بند ہو جائے گا بہت سارے جو پرانے ٹرانس جنڈرز تھے وہ صحیح کام کرتے تھے جیسے شادیوں پہ گانا بجانے کا یا رشتہ بنانے کا میچ میکنگ کا کام ابھی طورہ نہیں اس میں نورم لوگ ہی آگئے مجبور تو وہ لوکلی کر رہے ہیں عورتیں میچ میٹنگ کے لئے نکلے مرد لوگ ہزارات نکلے میچ میٹنگ کے لئے ٹرانس جنڈرز وہی پہ رہے جہاں پہ تھے لوکلی تو یہ سب چیزیں خراب کر رہے ہیں مجبور کرتے ہیں لوگ کیا تعداد ہوگی اگر ہم کشمیر کی بات کریں ٹرانس جنڈرز کی گروپ اگر دیکھیں گے ایٹی تھری ایٹی تھری ایٹی فورڈ کا ہوگا جو اکارڈنگ ٹو تائرے میں ہوگا گورو چیلے اینڈ آلموسٹ جیتنے ٹرانس جنڈرز ہیں کشمیر میں وہ فائف تھاؤزنڈ ایٹھنڈر سکسٹی تھری ہے یعنی کہ ایک بڑی تعداد ہے ہاں جی بڑی تعداد اس میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی ریویل نہیں کیا ہوگا جو پبلک کے سامنے ایس ٹرانس جنڈر نہیں آئے ہیں پبلک کے سامنے ایس ٹرانس جنڈر ہے وہ لیکن ایس گروپ میں نہیں آئے ہو گروپ میں نہیں آئے ہو نہ کسی کے چیلے یا نہ کسی کے گروہ لوگ ایسے ہی گھوم رہا اخیر میں آپ سے جانے کی کوش کروں گا جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان تک کیا میسج پہنچانا چاہو گی چاہے وہ آپ کی اپنی کمیونٹی میں سے ہوں یا باقی سارے لوگ ہوں دوسرے جنڈرز کی لوگ ہوں ان تک کیا میسج پہنچانا چاہو گے کیا انہیں صلاح دینا چاہو گے اور کیا انہیں مشورہ دینا چاہو گے پہلے بات میں ایک ٹرانس جنڈر کے ماں باپ سے یہ ضرور گویسٹ کرنا چاہتی ہوں وہ خود نہیں کرتا ہے اگر اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سندھ رنگ آسان مٹھو کرو اپنے بچوں کو دردر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور مت کرو وہی بچے پھر یہ پروسٹرٹوٹ بنتے ہیں گلت کام کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے کیونکہ ان کو سایا اٹھ جاتا ہے صرف پہ اگر کتنا بھی پالوں بچوں کو نہیں پل جان سکتی آپ ایکسپٹ کرو اپنے بچوں کو چاہے نورمال اگر لونگ آسیا کوئن آسیا تو یہ کوئی رہی ہوتا ہے ٹرانس جنڈر بھی ہے آپ اپنے بچوں کو ایکسپٹ کرو آپ ہی دیکھو گے آپ اپنے بچوں پہ ناز کرو گے ان کو پہلے ایکسپٹ کرو اور دوسری بات میں لوکل پبلک سے کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے یہی ایک گزارش ہے اب بدایہ دے دو ٹرانس جنڈرز کو یہ خود بہ خود رک جائے گا کہتا ہے نا ایک راستہ بند کرو دوسرا راستہ کھول دو اب بدایہ دے دو جوپس تو دے گا نہیں یہاں پہ کوئی کیونکہ حکارت کے نظر سے کشمیر دیکھتا ہے آپ کہتا ہے پرانے زمانے میں کہتا تھا کہ میرے پرون مطلب اپنے بزرگوں سے سنایا جب ٹرانس جنڈرز کسی کے یہاں جا دے تھے تیمچھے سن زمانہ شاہد موگل آئی سمپل سے بات ہے ہمارے گھر میں خوشیہ لینے بلوگ آیا جیسے پرانے زمانے میں جا ٹرانس جنڈرز جاتے تھے اب بدایہ لینے اب یہ دمپ ہے ویسے واپس کشمیر میں دے دوں میں ڈی سی صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں ہم آئیں گے چاہے دو بند یا تین بند دیں کہ ہمیں وہ آثورٹی دیجئے کہ ہاں ہم بدایہ لینے جا سکتا ہے بلکہ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے خوشیہ میر ٹرانس جنڈر رائٹ سیکٹیوز ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور بڑے سنجیدہ معاملہ پر انہوں نے بات کی جو کہ اس وقت جو ہے کئی سارے مقامات میں سرینگر کے اندر جو ہے ٹرانس جنڈر پروسٹیوشن کے اندر ہیں جو کہ وادی کشمیر میں انہوں نے بھی کہا اور ان کے بڑوں سے بھی جب ہم نے بات کی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ وادی کشمیر میں قطعان برداشت نہیں کی جائے گی حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے کوششیں کی ہیں کہ اس گروپ کو جو ہے وہ قابو میں لائے جائے اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ایسے ٹرانس جنڈر ہیں جو مجبوری کے سبب جو ہے سڑکوں پہ آتے ہیں جو پروسٹیوشن کرتے ہیں حالانکہ ٹرانس جنڈرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سوشلی مارجنلائزد ہیں انہیں کہیں سارے معاملات سے جوجنا پڑتا ہے اور جب بات ٹرانس جنڈرز کی آتی ہیں تو ایک نیچرل پروسٹیوشن کے ساتھ یہ ہوتے ہیں اور چونکہ اس میں کوئی ان کا اپنا زور نہیں ہے کہ یہ از مرد بنے فرے چونکہ ٹرانس جنڈرز ہوتے ہیں اور اس میں میڈیکل سائنس کی جانب سے سافتور پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جنڈر الگ ہیں اور اس جنڈر پہ ان کا کوئی بھی کابو نہیں ہے اور جب اس کی بات آتی ہے چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مکھنس کا جو ہے جی اس کا کونسپٹ بھی ہے اور اسلام میں سافتور پہ جو ہے مکھنس کے بارے میں بات کی گئی ہیں اور مقام بھی مکھنس کو ہے جی اکورنوٹی اسلام عالی درجہ دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ اگر ایک مکم بس صحیح طریقے سے مرد کو چالیس دن عبادت کرنی ہے یا عورت کو پچاس دن کتنے دن عبادت کرنی ہے ایک مکم بس خالی دس دن عبادت کرنے دل توڑ کے وہ عرض سے جڑ جاتا ہے لیکن پاپی پیٹر کا سوال ہے یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہے کمانا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے ماشاءاللہ شکر اللہ تعالیٰ سکون چاہے ہمارے بزارگ ہیں یا ہمارے جو گروپس میں سارے نماز پڑتا ہے بہت شکریہ تو انہوں نے اس پوائنٹ پہ تھوڑا ایڈ کیا ہی کیا جو ہے اس میں چونکہ ان کے ساتھ انصاف بھی کیا جائے اور حالانکہ کومیونٹی میں within the community اس پہ کابو پانے کی کوشش کریں گے وہی پہ آپ پہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کے کاموں میں انوال ہونے نہ دیں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں شام کے بعد انہیں گروں سے باہر نہ نکن لے دیں کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ اگر کوئی ٹرانجنڈر سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے پروسٹیچوشن کرنے کے لیے تو اس کے پاس جاتا کون ہے وہ آپ ہی کا لڑکا ہے وہ میرا ہی بھائی ہے وہ میرا ہی دوست ہے تو ان سارے چیزوں پہ ہمیں خود بھی کابو کرنے کی زورت ہے کہ تاکہ وہ ان ساری چیزوں میں ان ساری بدعات میں ملوث نہ ہو کئی ساری بدعات وادی کشمیر میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جس میں سریفرس منشیات کی وابا ہے ڈرگز بڑے پیمانے پہ وادی کشمیر میں ہیں وہی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھرا گوپنے کے قصے بھی آتے ہیں جس میں آئے دن ہمیں سٹیبنگز کی قصے دیکھتے ہیں حال ہی مہنتناک کے اندر ایک واقعہ پیش آیا اور بھی اسی طرح کے واقعات روزانہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں صوفیوں کی وادی نہ رہیں بلکہ کچھ اور بن کے ہمارے سامنے آئے ایک خاص اپ ڈیٹ خاص ریپورٹ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی اسے ایک میسج کے ساتھ آپ سے الویدہ چاہوں گا خدا حافظ